اسلام علیکم دوستہ ان سیٹ بے معظم فکر میں کچھ عمد لیں جناب سیاسی محول جیسے جیسے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے تیمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے عدالت اور سیاست دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہے ہیں اسی دوران کچھ سیاسی بچولے ہیں جو اچانک حرکت میں آ گئے ہیں اور ان سیاسی بچولوں کی طرف سے کچھ ہلجل بھی ہوئی ہے اور خاص طور پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب کل اور آج یعنی کل رات کو اور آج دن میں کچھ ایسی پیشرفت ہوئی ہے کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے ہیں کچھ ایسی ذمہ داریاں ملی ہیں کیونکہ آج ایک اہم ترین اجلاس ہوا ہے راولپنڈی میں جس کے بعد کچھ چیزیں کچھ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اسی نتیجے میں کچھ پسپردہ اور کچھ میڈیا کے سامنے یہ جو ہلجل ہے یہ سامنے آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس یہ جو سیاسی تصویعے کے لیے جو کوشش ہی ہیں اس کے راستے میں روڑے اٹکانے والی بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سیاسی تصویعے کے لیے کوشش کی جاری ہیں اور دوسری طرف سیاسی تصویعے کو روکنے کے لیے بھی کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے ایک دلچسپ سیچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے اور یہی ہے آج کا موضوع کیونکہ اسی کے ساتھ بہت ساری چیزیں آپ کو آ کر جڑتے ہوئی محسوس ہوں گی آج کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کل سے ہی کچھ ڈیولپمنٹس کے سلسلے کا آغاز ہوا تھا تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ اگر آپ نے کل جیو کے اوپر حمد میر صاحب کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کا انٹریو دیکھا ہو تو اس انٹریو کے اندر آصف علی زرداری صاحب کے طرف سے دو جو مین پوائنٹس تھے جو موجودہ حالات کے تناظر میں تھے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ تھے ایک یہ ججز کے والے صاحب تھا کہ جناب آپ ہمیں سیاست نہ سکھائیں ہم قانون جانتے ہیں اور آپ سیاست نہیں جانتے لہٰذا جو سیاست کے میدان میں آپ کو اترنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور پھر انہوں نے جو دوسرا ذکر کیا وہ بھی بہت ہی زیادہ منیخیز تھا اور اس کے اندر انہوں نے سیاسی تصفیع کی بات کی یہ کہتے ہوئے بات کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈائیلاغ پر یقین رکھتی ہے لیکن اس ڈائیلاغ کو جو ہے وہ منیخیز بنانے کے لیے اس کو کامیاب بنانے کے لیے براہ راست عمران خان سے ہم بات چیت نہیں کریں گے بلکہ ہم حکمران اتحاد کے اندر رہتے ہوئے کچھ فیڈبیک لیں گے کچھ محول بنائیں گے اور اس کے بعد اگر ہمیں وہاں سے سپورٹ ملی تو پھر اس کے بعد ہم جو ہے عمران خان سے یعنی پاکستان طریقہ انصاف سے گفتگو کریں گے اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب الیکشن سے ہم نہیں ڈڑتے ہم الیکشن کی تاریخ پر ہمارا اختلاف ہے تاریخ تہہ ہو جائے گی تو اس کے بعد کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے لاس ٹیم جب ان کا زرداری ہاوس کے اندر اجلاس ہوا تھا تو انہوں نے جس ریزولف کا اظہار کیا تھا اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اسی ریزولف پر قائم ہے اور پھر اس کے بعد جو کمیٹی بنائی گئی تھی پیپلز پارٹی کے طرف سے جس کے اندر شامل تھے یوسف زگیلانی صاحب کمرزمان کائرہ صاحب فرد طولہ بابر صاحب ان کی طرف سے کچھ رابطے ہوئے اور آج بھی ان کی طرف سے بلوشتہ نیشنل پارٹی کے ساتھ رابطے ہوئے اور اس کے بعد محسن داورت صاحب کے ساتھ رابطے ہوئے اور وہاں پر انہوں نے اپنے لیے کچھ جو پلٹیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کے حوالے سے ان کے ساتھ گفتگوی دوسری جنب حیران کن ڈیویلپنٹ ہوئی ہے جماعت اسلامی کے طرف سے اور جماعت اسلامی کا تین رکنی وفت اچانک متحرک ہوا ہے اور سراج الحق صاحب کی زیر سربراہی یہ جو وفت ہے اس کی آج شٹل ملاقاتیں ہوئیں یعنی پہلے ان کا آپس میں اجلاس ہوا منصورہ میں منصورہ میں اجلاس کے بعد اور یہ اجلاس اس وقت ہوا جب پنڈی میں اجلاس ختم ہو گیا تھا یہ کنیکشنز آپ نے ساتھ ضرور جوڑنے ہیں تاکہ ہمارے ساتھ نے پکچر کلیر ہو جائے منصورہ کے اندر اجلاس ہوا اور اس کے بعد فوری طور پر شباہ شریف صاحب جو مارڈل ٹاؤن میں موجود تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا جماعت اسلامی کی طرف سے سراج الحق صاحب کی طرف سے اور درخواست کی گئی کہ جناب ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں شباہ شریف صاحب نے کہا جی موسٹ ملکم تسی آجو یہ جناب وہاں پہ تینوں چلے گئے اور وہاں پر جا کر ان کی شباہ شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس ملاقات کے اندر شباہ شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ کو اس سیاسی تصویعے کے لیے کچھ کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کو یہ کہا گیا شباہ شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا شباہ شریف صاحب کو کہ آپ کو عمران خان کو افطار کی اوپر بلانا چاہیے ان کو ایک فون کریں عمران خان کو اور ان کو افطار کی دعوت دیں کہ جناب آپ کسی روز لاہور میں یا اسلامباد میں افطار ڈینر پر آئیں اور جس پر یہ کہا گیا ان کی طرح سے کہا یار وہ تو ہماری بات چیت تو بڑی دور کی بات ہے ہماری شکل دیکھیں گوارہ نہیں کرتا تو اس نے کہا آپ ہمیں زلیل کروائیں گے تو اس پر نے کہا گیا کہ جناب آپ کو نیگٹیو جواب نہیں ملے گا یہ جو ہے سراجالحق صاحب کی طرف سے یہ بات ان کو کہی گئی کہ جناب آپ کو نیگٹیو جواب نہیں ملے گا آپ تانو پائین پوزیٹیو فیڈ بیک ملنا ہے اب اتنے یقین کے بعد ہو تو اس کے بعد بھی بندہ ذرا خموشی اختیار کر لیتا ہے کہتا اچھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سراجالحق صاحب نے شباہ شریف سے کہا کہ ہم اب جا رہے ہیں زمان پارک اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے جناب وہاں سے مارڈل ٹون سے نکلیں جماعت اسلامی والے اور پھر وہ سیدھا چلے گئے زمان پارک میں اور پھر زمان پارک میں ان کی ملاقات ہوتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور بتایا یہ جا رہا ہے اس ملاقات کے بعد خاص طور پر جماعت اسلامی کے ذرائع کے مطابق وہ کہتے ہیں جناب ہم بڑے جو ہے ہپفل ہیں بہت زیادہ پور امید ہیں کہ بہت جلد یہ جو سیاسی ڈیڈ لوک ہے یہ سیاسی ڈیڈ لوک بھی ختم ہو جائے گا اور ایک سیاسی تصفیعے کی کوئی گنجائش بنے گی اور اس کے لیے عمران خان کی طرف سے بھی لچک کا مزہرہ کیا جا رہا ہے اور شباہ شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر امادگی کا اظہار کیا ہے اور دونوں یہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ سسٹم اب آگے بڑے اور یہ سسٹم کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا موقع نہ ہے جہاں پر یہ سسٹم ڈی ریل ہو جائے اب سسٹم کو ڈی ریل ہونے سے اگر بچانا ہے تو اس کے لیے پھر سیریس ایفرٹس ہونی چاہیے اور وہ سیریس ایفرٹس جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر بھی آنے چاہیے خاص طور پر جس طرح میں نے آپ سے بتایا کہ مختلف جگہ پر مختلف کام ہو رہے ہیں مختلف چیزیں کی جاری ہیں سیاسی فرنٹ پر سیاسی ایڈوانشمنٹ بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ کوششیں کی جاری ہیں براہ راست بھی بلواستہ بھی بندوں کے ذریعے بھی رابطوں کے ذریعے بھی پیغامات کے ذریعے بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ فرنٹ چینلز پر اور بیک چینلز پر ہو رہا ہے اب پیپلز پارٹی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم دیکھیں تو یہ سوچ ہمیں ایک جیسی ہی نظر آتی ہے اور دونوں اس وقت کم از کم فوری طور پر انتخابات نہیں چاہتے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو اس بارے میں گیرنٹی دی جا سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جو آٹھ اکتوبر کی ڈیٹ ملی ہوئی ہے اس آٹھ اکتوبر کی ڈیٹ کے اوپر آپ الیکشنز پر حامی بھر لیں اور آٹھ اکتوبر سے انتخابات کسی صورت آگے نہیں جائیں گے اس طرح کی کوئی جو باچیت ہے اس کے اوپر بظاہر بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بھی کچھ اس مرتبہ لچک کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور جو یہ پیشرفت ہو رہی ہے اس کے اندر بھی کچھ لچک کی گنجائش موجود ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہو رہی ہے جو ان رابطوں کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہے کہ اس سارے عمل کو کسی نہ کسی لیول پر خراب کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ اس کی بھی دو مثالیں اگر میں آپ سے کہوں تو آج ہی کے دن میں سامنے آئی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک پریس کانفرنس اور دوسری ہے فلیٹیز ہوتل لاہور میں وکلا کی ایک گول میز کانفرنس جس میں بھی بڑی سخت تقریریں کی گئی ہیں اور اعتزاز ایسن صاحب نے بڑا ٹارگٹ کیا ہے اور انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا ہے بلکہ انہوں نے تو سپاہ سالار کا لفظ استعمال کیا ہے اپنی تقریر میں انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ جناب شباز شریف ہو یا سپاہ سالار ہو دونوں میں دونوں اپنے جو ہے نا زور لگا لیں جتنا انہوں نے زور لگانا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق چودہ مئی کو انتخابات ہوں گے اور کوئی جو ہے وہ اس کو روک نہیں سکتا اب اس کا مطلب یہ ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نے انتخابات کو روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ کوئی آئینی راستے کے ذریعے آپ نہیں روکیں گے بلکہ غیر آئینی راستے کے ذریعے روکیں گے اور اسی طرح کی بات کی ہے مولانا فضل الرمان صاحب نے بھی مولانا فضل الرمان نے ایک جانب عمران خان صاحب کے ساتھ کسی بھی طرح کے گفتگو کے آپشن کو رول آؤٹ کر دیا اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے ان کا اپنا فلسفہ ہے وہ اگر عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے ہمارا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جہاں تک ہمارا معاملہ ہے ہم عمران خان سے بات کرنا تو دور کی بات ہے ہم اس کو موجودہ حالات میں پاکستانی سیاست پر ایک بوجھ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے بڑا سخت قسم کا یہ بھی ردعمل ہے اور ساتھ انہوں نے ماضی کا ایک واقع بھی ویاد کر آیا پیپلز پارٹی کو تانہ بھی دیا مولانا فضل رمانہ اور انہوں نے کہا کہ جناب پیپلز پارٹی والوں کو آج تو یہ سب چیزیں یاد آ رہی ہیں وہ اس وقت جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ جو ہے استیفہ دیں صبائی سمبلیوں سے جو عمران خان نے اب گیم کی ہے وہ گیم جب ہم کا رہے تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی نہیں مانی لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد کا کہا ہم نے مان لیا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے عمران خان سے بات نہیں کرنی تو اب ان کو بھی ہماری اس بات کا پاس رکھنا چاہیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے ماضی کا ایک حوالہ دیا بلکہ وہ خفیہ ملاقات کا انکشاف کیا جو مولانا صاحب کے ساتھ کی گئی تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب وہ پہلی مرتبہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اپنا لانگ مارچ لے کر آئے تھے اسلام آباد اور وہاں پر انہوں نے پانچ دن اسلام آباد میں قیام کیا تھا اور مولانا صاحب نے کہا کہ یہ وہی انڈرسٹیکنگ ہے جہاں پر چودی شجاعت حسین اور چودی پرویز علیہ صاحب کی موجودگی کے اندر یقین دہانیاں کرائی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میری جماعت کو اور اس کے نتیجے میں پھر ہم نے اپنا جو احتجاج ہے اس کو موقر کیا تھا لانگ مارچ اپنا ختم کیا تھا دھرنا ہم نے ختم کیا تھا اور ہم واپس نکلے تھے اور نے کہا تھا کہ میری ٹیم یعنی سینٹر طلا محمود اور سینٹر عبدالغفور حیدری یہ تھے شامل اور دوسری طرف سے باجوا صاحب کی طرف سے جنرل فیض حمید صاحب موجود تھے ان ملاقاتوں میں اور انہوں نے ہمیں گیرنٹی دی تھی کہ ہم مارچ اپریل کے اندر عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج دیں گے جب ہم نے اپنا لانگ مارچ ختم کیا تو انہوں نے ان باتوں کو سننے سے ان باتوں کو ماننے سے نکار کر دی انہوں نے کہا یہ تو کون میں کون اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جناب ایسی باتیں ہوئی ہی نہیں تھے انہوں نے کہا جناب یہ اس بات کا تو جو ہے چودی پرویز علیہ صاحب اور چودی شجاعت حسین صاحب دونوں ہی اس بات کے گواہ ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو یہ جو کرمس مچ گیا ہے پلیٹیکلی یہ اب اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے جہاں پر بہت ساری ریڈ لائنز کروس ہونے کا امکان پیدا ہو گیا میری نظر میں میں کافی دن سے آپ کو اس بارے میں اشارے دے رہا ہوں کہ اگر اس کا فوری طور پر ایمیکیبل پلیٹیکل سلوشن نہ نکلا موجودہ حالات کا تو پھر اس کے بعد وہ ٹائم آ جائے گا جب نیوٹرلز کو نیوٹریلیٹی کو ختم کرنا پڑے گا نیوٹرلز کو اپنی نیوٹریلیٹی ختم کر کے بلکل اوپن لی سامنے آنا پڑے گا اور سامنے آنا پڑے گا ان کو تو وہ جب سامنے آئیں گے اپنی نیوٹریلیٹی ختم کریں گے تو پھر میرے یا آپ کے لیے نہیں کریں گے یعنی نہ وہ عمران خان کے لیے اپنی نیوٹریلیٹی ختم کریں گے نہ وہ شباز شریف صاحب کے لیے اپنی نیوٹریلیٹی ختم کریں گے اس مرتبہ وہ اگر اپنی نیوٹریلیٹی ختم کریں گے تو پھر اس وجہ سے ختم کریں گے کہ جناب اسی آگئے دیکھے پھر ہم ہیں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور اس آپشن کے اوپر میرا خیال ہے کہ ان کو کسی طرح کا کوئی اتراز نہیں ہوگا لہٰذا یہ بات میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہفتہ جو کل سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے پرسوں سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے پیر سے لے کر عید تک یہ وہ ٹائم ہے جب یہ پلٹیکل سیٹلمنٹ کا موقع ہے ہماری پلٹیکل الیٹ کے پاس تمام پلٹیکل پارٹیز کے پاس حضب اقتدار کے پاس بھی اور حضب اختلاف کے پاس بھی شباز شریف کے پاس بھی عمران خان کے پاس بھی یہ آخری ٹائم ہے اب سے لے کر منڈے سے لے کر عید تک کا اس دوران اگر کوئی پلٹیکل سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اس دوران اگر پلٹیکل پیچ اپ ہو جاتا ہے اس دوران اگر پلٹیکل سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے تو ویل این گوڈ پھر الیکشنز بھی ہو جائیں گے پھر سب کچھ اپنی روٹین پر آ جائے گا اور سب کچھ اپنی روٹین کے مطابق چلے گا لیکن اگر پلٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اور یہ لڑائی آگے بڑھتی ہے اور یہ کوئی بھی فریق پیچھے نہیں ہڑتا تو پھر اس کے بعد وہ آپ نے سنی ہوگی بچپن کے اندر نا لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم یعنی دونوں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور اس کے بعد پھر وہی بات ہو جائے گی جب تاج اچھالے جائیں گے والی سیچویشن ہو جائے گی پھر جو ہے ایک مرتبہ پھر جو ہے وزیراعظم ہاؤس کی دیواریں پھلانگی جائیں گی پی ٹی وی بیلڈنگ پر کٹرول آصل کیا جائے گا پھر نئی کہانی شروع ہو جائے گی اس کو اوائٹ کرنا چاہیے اب درائی کا ضرور انظار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ